ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہے مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہ سکتا ہے ناپاک یعنی غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے ایسا مسلمان کبھی نہیں رہتا ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہے تو اب یہ سمجھنا چاہئے کہ غسل کن چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے تو غسل جو ہے یہ پانک چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے غسل پانک چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے ایک بات درمیان میں اور یہ سمجھ لیں کہ دیکھئے چونکہ یہ پاکی ناپاکی کے کچھ مسائل ہیں تو کچھ مسائل ایسے آئیں گے جو کوشیدہ چیزوں سے متعلق ہوں گے لیکن اس سلسلے میں سمجھ لنا چاہیے کہ ایک روایت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ انسار کی عورتوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ مسائل کے پوچھنے میں شرم نہیں کرتی تھی چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عم سلیم رضی اللہ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور ان کو کوئی اسی طرح پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے لیکن فرمایا ان اللہ لا يستحی من الحق کہ اللہ تبارک تعالی حق بات کے بولنے سے یہ حق بات سے شرماتے نہیں ہیں تو لہٰذا میں بھی شرم کو چھوڑتے ہوئے آپ سے حق بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیں اور باقاعدہ انہوں نے مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لیکن جواب سے ان کو تشفی نہیں ہوئی اور کچھ اور تفصیل کے ساتھ مسئلہ معلوم کرنا تھا تو آپ نے اپنے چہرے کو ڈھاپ لیا شرم کی وجہ سے لیکن مسئلہ ضرور پوچھا تو لہٰذا کچھ اس طرح کے مسائل ضرور آئیں گے پاکی ناپاکی سے متعلق تو چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے یہ جاننا ضروری ہے اور اس سے شرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس مسئلے کو نہیں سیکھا تو ظاہر ہے کہ پاکی اور ناپاکی کی وجہ سے ہماری عبادات بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے تو اس وجہ سے کچھ اس طرح کے مسائل آئیں گے تو ہم اس کو اسی انداز میں لے کہ چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے اس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے برحال تو غسل جو واجب ہوتا ہے وہ پانچ چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے سب سے پہلا غسل واجب ہوتا ہے انسان کے منی کے نکلنے کی وجہ سے چاہے وہ مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے اس کے نکلنے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے خواہ یہ منی بیداری کی حالت میں نکلے یا نین کی حالت میں نکلے نین کی حالت میں نکلے تو اس کو احتلام کہتے ہیں یا بیداری کی حالت میں نکلے ان تمام صورتوں میں انسان پر غسل فرض ہوتا ہے اور اسی کو جنابت کی حالت کہتے ہیں جنابت کی حالت اسی کو کہتے ہیں کہ منی کے نکلنے کے بعد آدمی جو ناپاک ہوتا ہے اس ناپاکی کی حالت کو جنابت کی حالت کہتے ہیں جیسے عرض کیا کہ یہ مرد کو بھی یہ بات پیش آتی ہے اور عورت کو بھی یہ بات پیش آتی ہے چنانچہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اگر عورتوں کو بھی خواب میں نیند میں وہی چیز نظر آ جائے جو مردوں کو نظر آتی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح سے واقعہ پیش آئے فل تغتا سل تو اب تم کو چاہیے کہ غسل کریں بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ بعض صحابیات نے تعجب کے ساتھ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی اس طرح کی حالت پیش آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عورتوں کو بھی یہ حالت پیش آتی ہے تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ منی کے نکلنے کے وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے چاہے مرد کو یا عورت کو چاہے نین کی حالت میں چاہے بیداری کی حالت میں اس سے غسل فرض ہوتا ہے البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شہوت اور لذت کے ساتھ اگر منی نکلتی ہے تو ہی غسل فرض ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے لذت کے ساتھ نکلے یا بغیر لذت اور شہوت کے منی کا نکلنا اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مطابق اٹھانی کی وجہ سے اگر منی خارج ہوتی ہے تو اس سے غسل کا گسل کا کرنا فرض ہو جائے گا امام شافعی رحمت اللہ علی کے نزدی یہ پہلا پہلی چیز ہوگی جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے دوسری چیز ہے کہ دو شرمگاہوں کا مل جانا اس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے بغیر کسی حائل اور کپڑے کے اگر دو شرمگاہیں آپس میں مل جاتی ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہوتا ہے چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو اس لئے کہ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا مسل خیطان الخیطان فقد وجب الغسل کہ جب شرمگاہوں کا آپس میں ملنا ہوگا تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے وَإِلَّمْ يُنزِلْ اگرچہ منی خارج نہ ہو تو اگر مثال کے طور پر میاں بیوی اگر قریب بھی ہوتے ہیں تو اس کی ویرس سے ان پر غسل فرض ہو جائے یہ عام طور سے دو حالتیں ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ تین حالتیں وہ ہیں غسل کے فرض ہونے کی جو عام طور سے پیش نہیں آتی ہے مخصوص لوگوں کو پیش آتی ہے جیسے ان میں سے دو عورتوں سے متعلق ہے کہ عورتوں کو جب مہینے کی ناپاکی سے یہ پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد غسل کا کرنا فرض ہے یہ مسائل گھروں میں بتانی کی ضرورت ہے یہ اہم اور موٹے موٹے مسائل سے بھی ہماری عورتیں ناواقف ہوتی ہیں تو لہٰذا جب اس ناپاکی سے پاک ہو جائے تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہوتا ہے اسی طریقے سے بچے کی ولادت کے بعد جو ناپاکی کا خون نکلتا ہے کہ اس سے بھی جب پاکی حاصل ہو جائے اس کے بعد غسل کرنا عورتوں پر فرض ہو جاتا ہے عام طور سے ہمارے یہاں پر یہ مشہور ہے کہ چالیس دن کا غسل حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ چالیس دن کا غسل نہیں ہوتا ہے بلکہ جب بھی عورت پاک ہو جائے اس کے بعد غسل کرنا چاہیے ہاں البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ولادت کے بعد کی جو ناپاکی کی مدت ہے وہ چالیس دن ہے چالیس دن کے بعد یعنی چالیسوے دن کے بعد غسل کرنا ہی کرنا ہے چاہے ناپاکی آتی رہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ساٹھ دن کے بعد یعنی دو مہینے تک اگر ناپاکی آتی ہے تو وہ جو ہے نفاس کا خون کہلاتا ہے اور جو ہے اس کے بعد ساٹھ دن کے بعد دو مہینے کے بعد جو ہے اب غسل کرنا ضرور ہے تو یہ جو مشہور ہے کہ چالیس دن کا غسل تو چالیس دن یہ لازم نہیں ہے اس سے پہلے اگر پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو پاکی غسل کر لینا چاہیے چار چیزیں ہوگی پانچویں چیز ہے انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ میں سے ہے اس کو غسل دینا ضروری ہے بہرحال عام طور سے مردوں کو جو حالت پیش آتی ہے وہ جنابت کی حالت ہوتی ہے جنابت کی حالت کی دو شکلیں ہو سکتی ہے جسے کہ ابھی آئی بات کہ ایک تو یہ کہ منی کا نکل جانا اور دوسرا یہ کہ ہم بستری کا کرنا اس کی وجہ سے جنابت